ہیلو دوستوں گوڈ مورننگ رام رام نمستے کیسے ہیں آپ سے بھائی ہوف سارے اچھے ہوں گے اور ہم پہنچ چکے اپنے گھر اور ہم ویسے تو شام کو آئے تھے لیکن رسوئی میں ہم شام کو گئے نہیں تھے رات کو باہر سے اپنا کھانا لے آئے تھے اور دو دوسرے روم میں بیٹھ کے کھا کے سو گئے تھے کیونکہ تھکے ہوئے بھی تھے اور اس وجہ سے رسوئی کا لکھ فیس کرنے کے ہماری عمت نہیں تھے ہی تو میں نے کہا صبح ہی اٹھیں گے صبح ہی دیکھیں گے اور جو کچھ ہے صبح ہی اس کو سالو کریں گے تو اس طرح کا کچھ ہے آپ چاہتے آپ مطلب چنتہ کر رہے تھے نا کہ آپ کے گھر کی کیا آلت ہوگی تو اب گھر کی تو جو بھی ہے اپنے آپ وہ حیل پر آکے کرے گی میں رسوئی رسوئی کر دیتی ہوں پھر مجھے سکول جانا ہے تو یہ سب کرنے میں کافی ٹائم لگیا تھا جلدی اٹھ کے بھی شروع کیا لیکن پھر بھی ناستہ وغیرہ کچھ بھی بنانے کا ٹائم نہیں بچ پھر بچوں کے تو میں نے فاس فاس تھوڑا بہتی فین مناستہ بنا دیا باقی کچھ بھی بن نہیں پایا تو پھر میں نے سوچا میں راستے میں ہی کچھ فروٹ وغیرہ لے لوں گی اور پھر نکل لی ہوں واپس آکے دوپر کو ہی کھانا بناؤں گی اور یہ دوپر کو آئی ہوں ہو گیا تمہارے ٹائم پو کا پیمنٹ ہاں ہو گیا ہاں مانگے تھے تم سے بال صحیح کرو تو اس پر بہت سارے بل اکھٹا ہو گئے ہیں جس میں ابھی دیویاک کی ٹائم پو کی من پیسے دے دیئے ہیں اور اس کے بعد پانی کا بل جو کی مارچ سے ہی باقی تھا یعنی چھے مہینے کا بل باقی تھا وہ بھی ابھی دیا ہے اور لائٹ کا بل تو آپ کو پتہ ہی ہے اور وہ بھی بڑھ کر اب ہو گیا انیس ہجار لگ بگ اور یہ ہم نے رسوئی کے لیے کچھ بہت اچھی شاپنگ کی ہے جو آپ کے ساتھ بہت جلدی شیئر کرنے والے ہیں اور وہ گیٹ پر پانی والا ہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیلپر رکھ رکھی ہے وہ بھی پچیس سو روپے پر مہینہ رکھی ہے تو اس کے بھی اب بلا گیا ہے مطلب کی مہینہ ہونے والا ہے اور بھائی اور بھاوی ادھر گھومتے 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 اب وہ مارکیٹ آ گئے تو اب بول رہے ہیں آپ بجار آ جاؤ تو ہم جارے بجار اور یہ جو ٹنگر ہے یہ بھی ساتھ میں تیار ہو گئے اور ادھر یہ زوٹے پہنے جا رہے ہیں یہاں پر کپی سینڈل نہیں پہنتا تھا لیکن اس کے ماما جب سے یہ سینڈل لائے آنا تو یہ فسار لیتا ہے دیکھتے ہو ہے تو اب حسن پر مائیٹ دکھتے ہیں وہ کیا شاوپنگ کرتے ہیں ان کو شاہد ب دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا چلیے تو اس میں میں نے زیادہ کپڑے دھوئے تھے نا اس کے بعد سے میں ایک بھی کپڑا بھی مہلے نہیں رہن دے رہی ہوں جتنے بھی ہوتے ہیں ناتے ٹائم ساتھ میں دھو دیتی ہوں اور کل کچھ زیادہ تھے تو وہ مسین میں دھو دیئے تھے کل مطلب رات کو میں کہا تھا آپ کا گھر پورا دکھاؤ دکھانا ہے لیکن اب واپس آئی ہیں اب ضرور دکھائیں گے پہلے ٹائم نہیں تھا تو چلتے ہیں مارکٹ اور دیکھتے ہیں وہ کہاں پر ملتے ہیں اور تھوڑی جلدی بھی ہے واپس آ کے پھر کہیں اور بھی جانا ہے سب کو ساتھ میں دیکھو ہائے چترانس کے کپڑے لینے تھے تو میں نے کہا سیدھا پہلے چترانس کے کپڑے لینے چلتے ہیں اور آج مجھے بائی چانس یہ شاپ یاد آگئی جہاں پر میں نے پہلے بھی بچوں کے کپڑے لیے تھے تو میں نے کہا جہاں پتہ ہونا جو جانی پر چانی شاپ ہو اور جہاں یہ ہمیں کنفرم ہو کہ اچھی چیزیں ملے گی وہیں سب سے پہلے مطلب فاسٹ اور جلدی شاپنگ کرنی ہے اچھی کرنی ہے تو وہیں جانا چاہیے ورنہ کبھی زیادہ ٹائم ہو تو ہم نئی دکان دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد لینے تھے بھاوی جی کے کپڑے کیونکہ باقی والی دونوں ہی بھاویوں کی شاپنگ ہو گئی تھی جب ممی اور بھاوی بھائی واگرہ سب آئے تھے تب اور انہوں نے لیے تو پھر میں نے بھی لے لیے اور اس بار ہم نے لے لیے ایک جیسی ڈریس ہے پس لے لیتے ہمیں ایک جیسی کیونکہ جیسی میں پسند کرتی ہوں تو بھاوی کو وہی پسند آ جاتی ہیں اور پھر مجھے ایسے کوئی دکت نہیں ہے کہ ایک جیسی لے یا نہ لے اور نہ ہی بھاوی کو ایسا کچھ ہوتا ہے ہم تو ایک دوسری کی پہن بھی لیتی ہیں کیونکہ ابھی جو نئی والی آئی ہیں ان کی ڈریس میرے چھوٹی پڑتی اور جو چھوٹی والی بھاوی ہیں ان کی ڈریسیں بہت لمبی ہوتی ہیں وہ ہمارے آتی نہیں ہے تو ہمارے دونوں کے ایک دوسری کی چل جاتی ہے اور ہلپ بھی مل جاتی ہے کہ بھئی ہاں کبھی ڈریس نہیں پہننے کو ہو تو دوسری کی پہن لو اور یہاں پر بہت اچھی ہمیں دو ڈریس ہے ریسی ہوئی ہے جو بہت زیادہ پیاری ہے اور دو دو مطلب ایک ایک جنی کے ایک ایک ڈریس ہم نے لی ہے اور یہاں پر دیکھو دیویا کے نکھرے اور پچھلی بار میں آئیں تب میں یہ چونڑی دیکھ کے گئی تھی کیونکہ یہ ویسے ٹورا کی ہے اور اس کے اوپر یہ چھاپ ہے جو مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن پچھلی بار میں نے لی نہیں تھی مطلب ان بھاوی کو یہ نہیں چاہیے تھی تو میں نے کہا اب اس بار لے لیتے ہیں اچھی لگی تھی مجھے اور تھوڑی یوں جو ہے ہیوی لک بھی دینے والی ہے تو بہت ہی پیاری چونڑی لی ہے ہم نے اس ڈریس پہ اور اگر ہم رازستانی کپڑے لے رہے ہیں اور اس میں کلر اگر فیکے لے رہے ہیں تو وہ مجھے پسند نہیں ہے مجھے تھوڑے تیز کلر ہی پسند ہے اور ایسا لگے کی کپڑے ایک دم نئے ہیں اور پھر یہاں ہم پانی پوری کھانے آگئے کیونکہ بچوں کا بہت من تھا ایسے ہوتا ہے مطلب بچے یا کوئی ایک فورس کرن کھانے کے لیے تب بھی میں کھا پاتی ورنہ اکیلے ہوتے ہیں تب تو کچھ بھی مارکٹ کی چیز مطلب کم سے کم پانی پوری تو کھانی چاہیے وہ بھی نہیں کھا پاتے تو پسلی بار وہ چھوٹی بابی کے ساتھ آئی تب کھالی اس بار یہ مطلب زیادہ پانی پوری کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے پانی پوری کے بعد ہم چلتے ہیں بابی جی کے چوڑیاں لینے کے لیے اور جو آپ بھی کئی بار بولتے ہیں کہ اتار چڑھا کی جو ڈھلانے والی چوڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ لیا کرو لیکن سچ بتا ہوں مجھے یہ چوڑیاں تھوڑی کم پسند ہوتی ہے لیکن بابی کو بہت پسند ہے اور یہ والا جوڑ لیا اور اتنا جیادہ سندر لگ رہا ہے بہت ہی جیادہ پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پر ہم ویٹ کر رہے ہیں مطلب کی بھائی کئی بجار میں بیزی ہو گیا ہے لڑکوں کے پاس اور ہم آگے ریلویس ٹیسنز کے سامنے جہاں ان کی گاڑی کھڑی ہے تو ہمیں یہاں پر کافی ویٹ کرنا پڑا تھا اور یہاں تیجس کے سکوٹی کے پاس چپک کے کھڑا تھا کسی کی سکوٹی ترنت رکھی تھی تو پھر ہاں پیر جلا لیا ہے اور جس سے کی اب اس کے آنکھوں سے گنگا یمنا بیہ رہی ہے اور روے جا رہا ہے اور آج یہ دن میں کئی بار رو لیا ہے ایک دو بھی نہیں چار پانچ بار رو لیا ہے اور ساتھ میں یہ ہے بھائی وغیرہ اور ساتھ میں کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کو میرے طریقے سے میں سمجھا بھی نہیں سکتی ورنہ تو جو ہے ایک بار سے ہی سمجھانا کافی ہوتا ہے اب ہمارے واپس گھر کو اور گھر آکے سامان وامان رکھ کے بس ناستہ اور چائے کر کے واپس جانا ہے کھانا کر کے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا ابھی بجے ہیں لگ پگ ساڑے چار اور جلدی ہی جانا ہے کیونکہ جا کر واپس بھی آنا ہے تو جلدی گھر آکے چینج کیا سامان رکھا اور کھانا پینا کیا فٹا فٹ کیونکہ یہ بھی صوبے سے نکلے ہوئے ہیں ہم سب ماما جی ساتھ جا رہے ہیں یہ ہے دیویا کا گیٹ اپ اور یہ ہمیں جاری سوٹ میں اور ادھر ہیں بھا بھی چترانز کا گیٹ اپ اور تیجی چندرہ ہے چلدی پہ لے مارو ہے چندرہ ہے بہت بھاڑی کوئی خون لے لے اسو رامین کو اب یہ چترانز تیجس کے بہت اور بہن لے جا رہا اسی وجہ سے یہ پھر سے لڑائی کر رہا ہے مطلب کی حد ہو جاتی ہے اس کی کبھی کبھی تو یہاں پر اٹھے جا رہا ہے کبھی کبھی راضی ہو رہا ہے تو ہم چلتے ہیں فٹا فٹ اور چترانس تو یہ بیٹ ایک دو بار بچوں کے بھی مار دیا تھا زیادہ نوٹی ہے کافی نوٹی ہے مطلب لیکن بچوں کے کچھ فرق نہیں پڑتا رو کے پھر چپو کے پھر سے اس کے ساتھ کنینا سروع ہو رہا ہے مطلب بچوں کے ساتھ سے سکتے ہیں خوی کبھی رہی ہوتا جوٹ وہاں جا کے پلاں مہتے ہیں وہاں میں کھڑی کے ہوئی، ان کو میری ڈریس دکھانے کے لئے ممہ کو ان کی زیادہ یہاں کسی کلی میں میرے کیہ ان ہیں پڑے افکے ہو اب چھوڑوا لے دیں آج یہ ہی نہیں ہے لو انوال میں یہاں یہ ہے تو اس بی ای بی پتلی گلیاں سے نکلتے ہوئے ہم جا رہے ہیں گڑ مندر اس بار آپ کو گڑ مندر میں ہمیں زیادہ بہر نہیں کرنے والی ہوں میں بس ہمارا انسی مزاک کا کوش سین ہوگا تو وہی ایڈ کروں گی کیونکہ ہم پہلے جا کر آ چکے ہیں اور یہاں پر اب اس نے اور ہمیں اور گئی اور پتلی گلی ہے پتہ دے آگے پاہر ہمیں گئی ساپنے اس کو ٹھلے کے آگے تو ہیل پہن کے آئیے یار تو میں آنا با جار رہی کی تو پھر ہیل پہنے میں تھے آپ جاتے سامنے ہیل پہنے پہنے ہیل پہن کے بندر کیون آتا ہے باتا ہے رہا آتی ہے نا تا ان دو عورتوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا مجھے پہلے بولا پوشاک کم سے کم لڑکیاں تو بولو نہیں لڑکیاں بالکل نہیں پہلے مجھے بولا کہ ہم پوشاک پہن کے چلے گی اور پھر جب میں نے پوشاک پہنے تو میں نے ان کو دیکھا کہ یہ سلوار سوٹ میں آئیے دونوں اب بتاؤ مجھ سے کہ تم مجھ کے سمندین پر چڑھا جا رہا ہوگا ان کو ایسے لگ رہا ہے جو بھار ہے وہ صرف ڈریس کا ہے یہ تو فالکی فل کیا ہے تو یہ ہمارا تیزہ سوچ بار مندی رایا فوجی ڈریس میں بس اس کا من ہو گیا اور اس نے پہن لی ہے اور یہ دیویا ہے دیویا کی ڈریس آج ہی لی تھی بھائی کے شاد مارکت گئے تب یہ کروپ ٹاپ پہلی بار لیا ہے ویسے اسکرٹ پہلے کی ہی ہے لیکن بہت ہی اچھی ججری ہے اور یہ کروپ ٹاپ اس کو پسند آگیا تھا اور مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے مطلب اس کو سلیو لیس جو ہے اس کے ہاتھ بہت پتلے دیکھتے ہیں تو یہ اچھا لگ رہا ہے کبھی پیاسے کو پانی پھلا دیا کرو یار نہیں میں ایسے ہی نہ نہ دیکھتی اب ہمارت پہلان کیا فائدہ پیاسے کو پانی پھلا بھی کبھی پیاسے کو پانی پھلا بھی نہیں میں پھلا رہا ہوں پیاسے کو پانی پھیلا دوسرا کو کیسے پھلا گا کسی کو پتہ نہ چلے چترانس نے کیا کیا ہے چترانس کو پتہ نہیں ہے چترانس کو خود کو ہی نہیں پتہ میں نے کیا کیا ہے چترانس تو یہاں پر جو مندیر بنا ہوا ہے وہ اوپر ہے مطلب نیچے کی جو فلور ہے وہ کھالی ہے اور یہ اوپر ہے تو وہاں پر ہم آگئے ہیں دیویا کا انسی ٹھوکر لگوا کے آگئی یہ پیر کے چوٹ لگوا کے اور بچے دونوں ہی لڑکے تو اتنے بندماں سے بس کھیلنے میں کوئی جگہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں اور پھر تھکے ہوئے تھے تو تھوڑا اس سائیڈ میں آ کے بیٹھ گئی تو یہ ساری میرے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں تھوڑا بس ویڈیو ہو رہی ہے گپے ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہے پر بچے تیزس اور چترانس تو بس ہم کہاں آئے ہیں آپ گیٹس کر سکتے ہیں بیسے ہم بھی بتا دیں گے ہم کہاں آئے ہیں ہم بتا دیں ہیں تو پیچھے سے آپ دیکھئے اتنے اوپر ہیں ہم تو آپ نے سوچ ہی دیا ہوگا کہ ہم کہاں آئے ہیں یا پھر مممہ کی ویڈیو میں بھی پتا چل جائے گا تو چلیے ہم پردہ اٹھاتے ہیں راز کے اوپر سے ہم آئے ہیں گڑ مندے پہلے بھی ہم آئے تھے پشپا ماسی کے ساتھ اس بارے ماما مامی پشپا ماسی اور چترانس اور تیجس مممہ اور میں آئے ہیں سب اس گروپ آیا ہے ساتھ میں یہاں پر نظارے تو اتنے اچھے ہیں بات اندھیرہ ہونے لگ گیا ہے پر فون میں بہت ساف آ رہا ہے پشپا کو کیسا گفت دینے والا بڑی میں ایک پتھر بھی لوگا دادوئی پتھر اور میں اس پہ رنگ کروں گا اور دے دوں گا اور دادوئی پتھر بند آئے گا یہ اپنا بند ہوگی یہ تو کیا گفت دے گی پشپا کو میں تو اتنی سی ڈال سے ڈال گوڑیاں سے کھیلنے لائک ہو سب سے شاندار گفت تو تیز اس کا ہی ہے ایک یونک آئیڈیا بھی تو تو دوستو آج کا ولوگ یہی پہ اینڈ ہو رہا ہے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بلکل فری میں ہے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہونا ہے تو ملتے آپ کو ایک نیکسٹ شاندار ولوگ میں تب تک کے لیے با بائی موسیقی